جی اسلام علیکم کیا حال ہے یہ لیک ڈسٹرک ہے اور انگلینڈ کے اندر انتہائی خوبصور جگہ ہے آپ اس وقت آپ ملائزہ کری رہے ہوں گے دیکھ ہی رہے ہوں گے ہمارا ٹور ہے کروز اس وقت ہم لے رہے ہیں اور اس کے اندر سب لوگ جو ہیں اس کو انجوائے کر رہے ہیں دھوب بڑی مزے کی نکلی ہوئی ہے اس وقت اور عارف صاحب جو ہیں اپنی میگم صاحبہ کی تصویریں نہیں بنا رہے ہیں گروپ دیکھیں ہمارا جی ماشاءاللہ گروپ اس میں بہت خوش ہے اور اس کو بہت انجوائے کر رہا ہے سامنے پہاڑ ہے اور اس میں کتنا تھک فارسٹ ہے دوسرا اس کی کوالٹی آپ دیکھیں موسیقی 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 یہ لگ دیسٹرک کے اندر چار بڑے میجر ٹاؤنز ہیں اور ان کے اندر یہ جو ایک پہلا ٹاؤن آتا ہے اور ویلڈن اس کا شمائل مجھے بتا رہا ہے اس کا نام ہے ویلڈر میر ویلڈر میر اور یہ جو ہے اس کے اندر چھوٹی گلیاں ہیں پرانی گلیاں ان کے اندر اور ان کے اندر بڑے کیفے ہیں چھوٹے ہوتلز ہیں لوگ نے اپنے کروں میں ہوتلز منائے ہوئے ہیں اور ریسٹرانٹس ہیں لوگ اس کو بہت دہا انجوائی کرنا ہے اور اب باقی بڑا مزہ دار ہے چھوٹے دیکھیں چھوٹے دیکھیں بیر آمین آپ اس کو کیفے اس کو فاللائے میزک ریسٹرانٹ اوپر اپرانی شاپ جو میں یہاں آیا تھا سب سے پہلے آئی سے وہ 20-22 سال پہلے تو ان کے اندر یہ جس ٹائپ کی دکانیں ہیں یہاں پہ خواتین کپڑے سیری تھیں اس وقت اور اپنے ہاتھ سے کروشیا سے یہ کپڑے بناتے تھے اور اس کے اندر پھر سویٹر بنتے تھے یہاں بہت زیادہ اس دومانے میں تو میں آپ کو بتا رہا تھے کہ آج سے بیس پچی سال پہلے جب میں ان گلیوں میں آتا تھا تو اتنا رشنی ہوتا تھا تو اس وقت ان گھروں کے اندر سویٹرز بنتے تھے کپڑے بنتے تھے کروشیا سے ٹیبل کلاوت بنتے تھے کشنز بنتے تھے تو یہاں بہت لوگ کروشیا سے بنیو چیزیں لینے کے لیے آتے تھے تو اب یہ سارک کمرشل ہو گیا تو اس زمانے میں اتنا کمرشل نہیں تھا یہ تو یہ لکڈی سٹک ہے اور پیرا خیال ہے کہ اگر اللہ تعالی نے آپ کو رحم کیا ہے اور اس نے آپ کو خوشحال بنایا ہے تو آپ کو ایسی جگہوں پہ ضرور آنا چاہیے میں بلکہ اب اور بھی بہت سی ویڈیوز جہاں اپلوڈ کروں گا جہاں جہاں میں نے ٹیبل کیا ہوا ہے اللہ نے بہتی کرم اور رحم کیا ہے کہ اس میں مجھے اتنا اپنی دنیا کو دیکھنے کی توفیق دے یہ آٹھ بار اس سے اوپر بہت سے لوگوں کے گھر ہیں اور ان گھروں کے تو یہ بڑے پرانے گھر ہے جی اور یہ چھتے بھی بھوڈ ہے اس کی بناتے ہیں سٹوم کی سٹوم کی اس کا کاٹ کے تو سٹوم کے اوپر سٹوم چڑھا دیتے اس سے پر پانی اندر نہیں جاتا یہ انہوں نے قرائے پہ لگایا ایک ہوم گھر تو آپ یقین ہے خوشحال ہیں پاکستانی بڑے بڑے خوشحال ہیں یہ فارسیل بھی ہے تو آپ اسے خرید سکتے ہیں آئیں خریدیں اور رہیں ادھر مزے سے تو یار یہ خرید رہے ہیں آپ کیا مسئلہ یہ ہاں پکرہ دیکھ رہی ہیں فارسیل ہے ہاں اور تو لٹ بھی ہے اس کو قرائے پہ بھی ہے قرائے پہ بھی لیا جا سکتے ہیں اس کے ساتھ گارڈن شوٹا سا دیکھئے لوگاں گارڈن ہوتے ہیں اور وہی سکتے ہیں یہ نی پورٹکارٹی چھت کرنا ہے ہمیں گورا نام رکھنے میں مجھے ایکسپرٹ ہے کوئی سی بھی چیز کو جب نام بناتے ہیں اس کے لگتے ہیں تو وہی زبت دس موسیقی دیس آمالیکم کیا حال ہے لیکھیں لیک بسری کے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اس گاؤں کے اندر انہوں نے اس ٹائپ کے پوٹس اکھے ہوتے ہیں جس کے اندر کتاب میں ہوتی ہیں اور ان کی ریچولز یہ ہے کہ آپ اپنی ایک کتاب لے آئیں وہ یہاں رکھ جائیں اور جو آپ کو پسند ہے وہ یہاں سے لے جائیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پوڑا ٹاؤن جو ہے وہ ہرزاروں کی تعداد میں کتابیں پڑ جاتا ہے یہ اس ٹائپ کے باکسیز انہوں لگائے ہوئے ہر چکا پر یہ چھوٹا سا ٹاؤن ہے بہت کوئی پانچ سو بندہ رہتا ہے اس گاؤں کے اندر تو دور دور گھر ہیں ان کے اور اب ہم جب یہاں پر پہنچے ہیں تو یہاں پر بارش ہو رہی ہے ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے تو لیک ڈسٹک جو ہے یہ بیسکلی چھے لیکس ہیں اور ان کے ساتھ چھوٹ چھوٹے ٹاؤنز ہیں چھوٹ چھوٹے گاؤں ہیں اور بس ان کے اندر ہر چیز آویلیبل ہے سڑکیں ہیں پھر پبلک ٹرانسپورٹ ہے پھر اس ٹائپ کے میدان ہیں پھر یہاں پہ آپ اپنے کاروانز لے کے آ سکتے ہیں یہاں پہ کیمپنگ سائٹس بنی ہوئی ہیں کیمپنگ سائٹس کے اندر پہ رہ سکتے ہیں یہ چھوٹا سکول ہے یہس کے اندر یہس کاؤں کے بچے پڑتے ہیں یہ خاتک صاحب ہمارے آ گیا کے جا رہے ہیں دیکھیں ہیں ختہ صاحب نے ہاتھ ہلایا وہ کچھ خال خاتک صاحب ہمارے پہ بڑے پرانے کچھ ہیں یہ ہمارے ساتھ اکثر ٹورز میں شامل ہوتے ہیں یہ دیکھتے ہیں یہ بٹی صاحب ہمارے دوست ہیں بٹی صاحب ہاتھ ہلا رہے ہیں یہ لہور سے تعلق رکھتے ہیں اور پروپرٹی کا عقام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کیبلز اور انٹرنیٹ بھی بیچتے ہیں اب مزے کے بندے ہیں یہ گاؤں جو انہیں اسی طرح گھر بنے ہوئے سارے یہ دیکھے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آگے چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں اور ہر گاؤں کے انڈ پر لیک آ جاتے ہیں یہ اچھے فٹوات بنے ہوئے ہیں یہاں پر لوگ ٹریکنگ کرتے ہیں اور سائکل سائکنگ بھی بہت زیادہ حدث ہے لوگوں کو یہ بسکلی ٹاؤن ہے ویلیم ورڈز ورث کا اور یہ اوشکش ہٹ جو ہے آپ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے اوشکش ہٹ اور یہ ویلیم ورڈز ورث ہے کیونکہ اس کی نظم تھی دیفوڈل آپ نے پڑھی ہوگی اور دیفوڈل کی وجہ سے یہ بہت زیادہ مشہور ہوا تھا اور یہ پرانا سکول ہے اس کا جو پندہ سو پچاسی میں بنا تھا یہ دیکھیں گا گرامر سکول بڑا پرانا سکول ہے یہ اور یہاں پر ویلیم ورڈز ورث پڑھتا رہا ہے اور یہ چھوٹا زی ڈاؤن تھا اس کا اس کے اوپر ایک چرچ ہے اس کا اور اس کی ایک نظم تھی دیفوڈلز اگر آپ نے پڑھی ہو تو دیفوڈلز ہوتی اس کی وجہ سے یہ سارا علاقہ مشہور ہوا اور لوگوں نے یہاں پر آنا شروع کیا تو ویلیم ورڈز ورث اگر آپ نے نام سنا ہوگا تو بہت بڑا رائٹر تھا بڑا شاید تھا بریٹش ویلیم ورڈز ورث اس کی ایک نظم تھی دیفوڈلز دیفوڈلز اتنی زیادہ پاپلور رہی دنیا میں ہیں کہ اس کی وجہ سے لیک ڈسٹرک مشہور ہو گیا کیونکہ یہاں پر دیفوڈلز جو پھول ہیں وہ اکتے ہیں موسم میں لیک کے ساتھ 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 تو وہ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں وہ کہ اس کو دیکھنے کے لیے دنیا سے لوگ آتے ہیں تو ویلیم ورڈز ورڈز کیونکہ اس کا سارا بچمن ساری زندگی کے میجرے پوچھنے یہاں پہ گزرا تھا تو جب ڈیفوڈلز کے اوگنے کے ٹائم ہوتا تھا پھلنے کا پھولنے کا تو وہ ان کے درمیان بیٹھ کے پویٹری کیا کرتا تھا اس کی وجہ سے یہ سارا علاقہ جو نہ مشہور ہو گیا اب یہ یاد اکھیا گیا کہ جیتری بھی دنیا میں جیزیں مشہور ہوتے ہیں وہ پرسنیلٹی سے ہوتے ہیں پرسنیلٹی سے ایکسیل کر جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے وہ مشہور ہو جاتا ہے یہ چرچ ہے بہت پرانا چرچ ہے یہاں پہ اور اس چرچ کو کہتے ہیں سینٹ مائیکل اور آل اینجلز یہ ایک پہاڑی کے اوپر چرچ تھا اور اس کے آگے پیچھے یہ ڈیفوڈلز دیکھئے گئے یہ وائلڈ یہاں پہ فلاور سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پہ ان کے اپنے برڈز ہیں تو یہ سینچوری ہے برڈز کی برڈز ہمومن یہاں پہ انڈے دینے کے لئے یہاں آجاتے ہیں اور اس کے بعد یہ اگر دیکھیں یہ سارا پرانا گریویارٹ پرانا قبرستان یہ ساری پرانی قبریں ہیں اور بہت پرانا یہ سارا علاقہ ہے اور اوپر سے ایک ویو بھی آتا ہے جو میں آپ کو دکھاؤں گا تو یہ بسکلی ویلیم ورڈزورٹ کا سارا علاقہ ہے اور اس علاقے کے اندر ہی وہ رہا اور اس نے بڑی دنیا میں اپنی پویٹری کی وجہ سے وہ مشہور ہوا اور بڑی دنیا مانتی اس کو اگر آپ جو ٹھینچر کے ہیں تو آپ کو ڈیفنیلی پتا ہوگا کہ ویلیم ورڈزورٹ کیا تھا یہ پرانا قبرستان یہ یہ سب کبریں ہیں اور پرانی کبریں ہیں اس کے ساتھ ساتھ ویلیم ورڈزورٹ کے ٹاؤن میں ہم بہرحال پہنچ گئے ہیں موسیقی اپنی پنی والاکر ضرور جانا چاہیے ایسی بہت نہیں موسیقی علاقہ ہے جس میں آپ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو استعداد دیا ہے تو میرا خیال ہے ایسی جگہوں پر رہنا چاہیے ضرور جانا چاہیے ایسی جگہ ملکہ آپ کو ٹاؤنگ میں لوگ چلتے ہونے در آ رہے ہیں یہ سب قبریں ہیں تو میں یہاں پہ بلیم ورز ورز کی قبر تلاش کر رہا ہوں مجھے جو ہی ملتی ہے تو پھر میں آپ کی اس سے ملاقات کروا ہوں گا یہ بہت علاقہ ایسا ہے کہ اس کے اندر جب بہار آتی ہے تو بہت زیادہ پھول کھلتے ہیں یہاں پہ وائل فلاورز بہت زیادہ وائل فلاورز آمد صاحب سے ملے نا آپ پہلے آمد صاحب کیا حال ہے آر سو سال سے یہاں پہ لوگ رہے ہیں آر سو سال پرانہ چلتے ہیں آر سو سال پرانہ چلتے ہیں یہ ویلیم ورڈز ورڈ کا چرچ ہے آسورڈ اور گریزمیر نام ہے اس ایڈا کا اور یہ اس کا آلڈور ہے اور بڑا مزے کا چرچ ہے اس کے اوپر بیلز بھی لگی ہوئی بہت پرانہ چلتے ہیں اور اس کے گریف پہ ابھی ہم آئے تھے اور اس کے بعد یہ سارا چرچ آپ دیکھیں مزے کا پرانہ اولڈ چلتے ہیں موسیقی ورڈز ورڈ کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں موسیقی تو ویلیم ورڈز ورڈ یہاں سے تھوڑے سے فاصلے پر رہتا تھا میں آپ کو اس کے گھر تک لے کے جاؤں گا لیکن یہ اس کا سکول ہے یہاں پہ ویلیم ورڈز ورڈ روزانہ آکے پڑھتا تھا تو یہ اس کا سکول ہے جہاں پہ وہ پڑھتا رہا ہے اور یہ پرانا سکول ہے دیکھیں یہ پندرہ سو سمسنگ میں بنا تھا اور اس کے بعد ہے بہت بڑے بڑے مشاہیر جو اس وقت پندرہ سو پیچسٹر میں بنا تھا اور یہاں پہ روز آتے تھے پڑھنے کے لیے اور اسی طرح کے بنچ جوتے تھے ٹیچرز مختلف ہوتے تھے پرانے زمانے میں کلاس روم ایک ہی ہوتا تھا یادک ہے کہ وہ زیادہ کلاس روم نہیں ہوتے تھے تو اس میں ٹیچرز ہوتے رہتے تھے سٹورنٹس وہی پہ بیٹھے رہتے تھے تو چار سو سال پہلے یہ بنا اور اس کے بعد اسی کے اندر اس کو ایزی ٹیز انہوں نے پرزرب کیا ہے ویلیم ورز ورز کی وجہ سے تو ویلیم ورز ورز کے گھر بھی آپ کو لے کے جاؤں گا پھر میں آپ کو وہاں پہ اس کی قبر دکھاؤں گا کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں کچھ درخت لگائے تھے اور انہی درختوں کے نیچے اس کی قبر بنی ہوئی ہے اور بڑی دنیا آتی ہے ویلیم ورز ورز کو اس کی قبر پہ پہ پہنچنے کے لئے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لیٹریشن میں ظاہر ہے جیدی شیف آپ انگلیس لیٹریشن کا امام سمجھے اس کو پر جو گارڈن ہے نا وہ ہے یہ جان روکسن بہت بڑا رائٹر تھا بریٹش اور یہ اس کا گھر ہے لیک ڈسٹرک میں اور یہ نیچے آپ دیکھیں کہ کہ کہاں سے یہ چرچ ہے چھوٹا سا گریزمیر جگہ ہے اور گریزمیر جو ہے یہ لیک ڈسٹک کے ساتھ ہے گریزمیر اور اس کا یہ چرچ ہے اور یہ چرچ جو ہے دیکھیں دنیا میں چرچیز یا مسجدیں بڑی مشہور ہوتی ہیں لیکن یہ ایک شخصیت کی وجہ سے مشہور ہے آسورڈز چرچ گریزمیر اور اب ہم جا رہے ہیں اس دنیا کے مشہور شائر ورڈز ورڈ کی کور کی طرف جس کی وجہ سے لیک ڈسٹک پوری دنیا میں مشہور ہوا ڈیفوڈلز اس نے نظم لکھی تھی اور یہ آسورڈ جو چرچ ہے اس کے ساتھ یہ ہے یہ دیکھیں کہ ٹو دی ورڈز ورڈز گریپس اور یہ دیکھیں ہم اس طرف جا رہے ہیں تیزی سے یہ یہاں پہ ورڈز ورڈز کی کور ہے یہ دیکھیں ہے ورڈز ورڈز ٹیفوڈلز کارڈن ورڈز 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 یہ دوار نوازہ ساترہ ست ستر میں اور ہی جائیڈ تیس اپرل ساترہ سو پچاس میں تو سیس سال وہ اور اسی سال زندہ راہ تو اس میں ورڈز ورڈز یہ ساتھ یہ درخت اس سے لگایا تھا اس درخت کے لیے اس کی قبر بنے اس درخت اپنے لیے لگا گیا تھا اس درخت لگانے کا بڑا چوک تھا نیچر کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق تھا اس جگہ پہ یہ ندی ہے اس کے ساتھ بیٹھتا تھا یہاں پہ دیفوڈلز اگتے تھے اور یہی پہ اس نے ایک نظم لکھی اور اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس نظم کی وجہ سے یہ پورا ریجن پاپلر ہو جائے گا تو لیک ڈسٹرک لوگ آتے ہیں ملیم ورڈز ورڈ کی سرے تک نظم کی وجہ سے تو یہ کمال ہے اس کا کہ ایک چھوٹی سی نظم جو ہے اس نے اتنا مشہور کر دی اس پورے علاقے کو کہ اب بلیانز پاؤنڈ جو ہے یہ سال کے کماتے ہیں اس جگہ سے یہ ملیم ورڈز ورڈ کا وہ گریب یارڈ جہاں پہ اس دور میں آسوارڈ چرچ ہے اور اس میں یہ سارے کبریں بنی ہیں اس دور کی اور ساتھ نیچے وہ بینچ ہے اس کے اوپر پیٹھ کے بلیان ورڈز ورڈ میں ڈیفوڈلز لکھی ہیں یہ دیکھئے گا دی ورڈز ورڈ ڈیفوڈل گارڈن تو یہ وہ گارڈن ہے اور میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں اس بینچ کی طرف یہ نیچے بہت سارے رائٹر ہیں جن کی انتقییں لگی ہوئی ہیں جو اس چکر پہ آئے ہیں اور ورڈز ورڈ کے چکر میں اور ان میں سے بہت سارے لوگ یہ ہر جو ایک بیس آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارے مختلف لوگ ہیں بڑے مشہور جو ان کے نام سے بنے ہوئی ہیں سارے تو یہ ایک جو پرانے لوگ ہیں یہ اتنے بڑے شاعر کو ایٹریبیوٹ ہے کہ یہ سارے جو لوگ بڑے مشہور ہیں اور سب کے سب یہ سب وہ بڑے دنیا کے مشاہیر بڑے پوئٹ بڑے رائٹرز ان سب کے نام انہوں نے اپنی اپنی تختیاں بنوائیں اور اس کے نیچے انہوں نے لگایا ہے کہ یہ ورڈز ورڈ کے کمال ہے کہ اس کو ایٹریبیوٹ ہے یہ ایلن پیلمر ہے یہ ورڈز ورڈ بڑے تو دفتہ دیو نزم فر اپن مکنی ویرے مدند مجھے میں اسے مجھے میں دافتہ کمید دنس کرتا ہے میرا دل یہ سب دنیا کے بڑے بڑے رائٹرز ان کے نام لکھے ہیں وہاں نیچے یہ سب اس آدمی کو اٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں کہ وہ کتنا زبردست انسان تھا اور یہ دیکھئے گا پیچھے ایک چھوٹا تا کیفے ہے پیچھے چھوٹا تا کیفے ہے اور اس کا سامنے ٹیرس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پانی ہے اور نیچے تیزی سے پانی پاہ رہا ہے یہ ایک چھوٹی نادی ہے بلین ورڈسورت کے گھر کے ساتھ اور یہ جگہ تھی جہاں پہ وہ اس کا میکسیمم ٹائم گودرت تھا کندرد نے بڑی ایکوال ڈسٹریبیوچن کی ہے ہر چیز کی وہ کسی ملک کو محروم ہی رکھتی ہے اس نے ہر ملک میں چنگل بنائیا ہے وہ نے ہر ملک میں دریاں بنایا ہے وہ نے اس نے ہر ملک میں لیکس بنائی ہے وہ نے نے سہراہ بنایا ہے وہ شہر بنائی ہے اس نے 돼 becomes وہاں پر ندیاں ہیں، نہریں ہیں، درنے ہیں، نالے ہیں، ہر چیز ہے کوئی ایسی چیز نہیں کہ کسی ایک ملک میں ہم یہ کہیں کہ قدرت اس کو ڈپرائب کر دیا نہیں لیکن اب انسان کا کمال ہوتا ہے کہ وہ اپنی بنائی ہوئے چیز قدرت کی بنائی ہوئے چیز کو کتنا خوبصور رکھتا ہے کتنا اس کا خیال رکھتا ہے کتنی اس کی حفاظت کرتا ہے کتنا اسے اپنے لیے کمفٹیبل بنا دیتا ہے تو یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں کا کمال ہی ہے کہ انہوں نے ہر چیز خودکم فیبول بنا دی ہے انہوں نے اس کو زیادہ خوبصور بنا دی ہے قدرت کی برائی ہوئے چیز کو ہماری بدقسپتی ہے کہ ہم نے چیزوں کو پرباد بہت کی ہے چیزوں کو پرباد کرنے کے سور کر رہے ہیں کمالہ گوزیں کو پ Stefanii کی رہے ہیں پچھوار ٹور ہے آپ کا ہمارے ساتھ ہے پچھوار یہ ایک کلیف ڈسینیشن آرہ صاحب ہیں ان کی پیگا رہے ہیں کہ دونوں لوگ بڑھ کومتے پھرتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ دوسرا ٹور ہے ان کا دوسرا ٹور ہے ان کا اور آگیسان کندر بھی انہوں نے ہمارے توریزم میں کہتا ہوں کہ پیسٹ ایکٹیوٹی ہے اور پیسٹ ایکٹیوٹی ہے اس ایکٹیوٹی میں آپ بہت آپ کو ایک انڈرسٹیننگ بڑی ہوتی ہے لائیس کے بارے میں آپ سیکھتے بہت کچھ ہیں میں کہتا ہوں کہ پاگل سے پاگل اور ایسا کندزین سے کندزین آدمی بھی اگر صرف ٹریول کرنا چرو کرتے تو وہ زندگی کو اس کے پورے پرسپیکٹی کو چینج کر کر سکتا یہ ہم آپ کو فرنٹل ویو بھی دکھا رہے ہیں ہمارا گروپ موسیقی 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 یہ جو سب آدمی بانڈریز بانا ہی انہوں نے خوالی چلیز فرنٹل موسیقی 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 آپ اگر اس کی قوالیٹی دیکھیں گے اس وقت ہیئر کی اور اس کے ساتھ ساتھ شام اتنی اچھی ہے موسیقی آپ اس کی شام دیکھیں اس شام ہے بڑی خوبشرت اور اس میں ہم لیک ڈسٹرکٹ میں ہیں لیک کے اندر کروز پہ سب لوگ اس کو بہت انجوائے کر رہے ہیں ابھی میں آپ کو فرنٹل ویو بھی اس کا دکھاتا ہوں آپ اگر لیک ڈسٹرکٹ آئیں تو آپ لوگوں کے گھروں میں رہیں لوگوں نے گھروں میں اسے بی اینڈ بی کہتے ہیں ایسے گھر ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کو بیٹ بھی دیتے ہیں بریک فاسٹ بھی دیتے ہیں تو تھوڑے سے پیسے لیتے ہیں وہ اور آپ ان کی فیملیز کے ساتھ رہتے ہیں جو بریٹیش فیملیز ہیں اولڈ بریٹیش فیملیز تو آپ ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں تو لیک ڈسٹرکٹ لازمی آئے ایسے لگتا ہے جیسے ایک فیری ٹیل ہے بہلکل جیسے پرانے زمانے میں پریاں گمتی ہوتی ہے جن جن علاقوں میں ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہماری جو سیٹن ملوک جھیل ہے بڑی خوبصورت ہے ہے بڑی خوبصورت میں کوئی شک نے لیکن اگر آپ اس کے ساتھ کمپیر کریں گے تو آپ کو بہت پیچھے نظر آئے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نہ صفائی کا خیال رکھا ہے نہ کوئی انتا سرکچر منایا ہے نہ ہی وہاں پہ ہم نے واش روم بننے دیا ہے کوئی نہ کہ ٹھنگ سے کوئی آپ نے وہاں پہ کوئی انجوائے کرسکے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ سکے موسیقی تو یہ ہے اسے کہتے ہیں لیک ڈسٹرکٹ کے لیک کے ساتھ ساتھ چھوٹے ٹاؤنز شہر اور شام کے وقت یہ بہت خیال جاتے ہیں اگر اس میں آپ جا کے دیکھیں بڑی ایکٹیوٹی ہوتی ہے بڑی ہیپننگ ہوتی ہیں بہت بابس ہیں ریسٹورانٹس ہیں کافی شاپس ہیں چھوٹ چھوٹی شاپس ہیں لوگوں نے اپنے خروں میں شاپس بنائی ہوئی ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ زندگی میں اگر کوئی پیسٹ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹوریزم پہ کریں آپ اکیلے نکل جایا کریں مختلف ملکوں میں جائیں مختلف ملکوں کی ویزے لگو آئیں ان کی سیبلیزیشن دیکھیں ان کے کلچر دیکھیں ان کے کھانے دیکھیں اور پھر آپ اپنی فیملی کو ضرور لے کر جائیں کیونکہ آپ کو ایک قوالیٹی لائف جو ہے وہ آپ کا حق ہے زندگی میں جو آپ نے محنت کی ہے جو کچھ آپ نے کمایا ہے جو کچھ آپ نے سیکھا ہے آپ کی فیملی کا اس کے اوپر حق ہے ہم لوگ اکثر اپنی فیملی کو صرف جائدات دے جاتے ہیں پیسے دے جاتے ہیں اور مقدمے دے جاتے ہیں جبکہ زندگی میں ان کو اچھی میموریز چاہیے ان کو اچھی میموریز ملنی چاہیے ان کے ساتھ ایک قوالیٹی ٹائم ہونا چاہیے بچوں کے ساتھ آپ کو بہت ضرور گزارنا چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ اور یہ ایک بہت ایک ٹی ویڈیو ہوتی ہے جس میں سب کچھ ہوتا ہے جس میں آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں میرے بچے چھوٹے تھے تو میں ان کو لے کے ساتھ چلتا ہوں اب زندگی میں انہوں نے ماشاءاللہ بہت سیکھا ہوتا ہے انہوں نے بہت انٹرسٹینٹ کیا تو آپ کو بھی یہ ہے کہ آپ بھی لائف کو جرم نہ سمجھے حل نہ سمجھے اسے موسیقی تو یہاں سے لیک ڈیسٹرک سے باہرین کلے پنا رہا ہوں اور اب آپ دیکھیں اس کو موسیقی موسیقی موسیقی